دیئر سنوڈنٹس اپ کلاس الیونت السلام علیکم آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہ ہے شائری اصناف کے مطلق ان شائری اصناف میں سے ہم نے کچھ سنف پہلے ہی وضاحت کیے ہیں جیسے نازم، گازل یا کتا یہ کچھ شائری کے وہ اصناف ہیں جو ہم نے پہلے ہی کچھ لیسنز میں وضاحت دیئے ہیں تو آج جو سنف ہم وضاحت دینے جا رہے ہیں وہ ہے مصنوی، سنف مصنوی یہ سنف مصنوی ہے ہماری نسابی کتاب کے پیج نمبر 148 پر تو 148 پر ہماری یہ مصنوی جو ہے سنف مصنوی تو یہ ہم وضاحت کرنی جا رہے ہیں وضاحت یوں ہیں جی ہم بیٹے مصنوی کے لگوی معنی ہیں دو دو لفظ مصنوی مصنوی مصنع سے مصنع تک ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں یا دو ہارا کرنا مصنوی دو ہم کافیہ مصروں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک لبی نظم ہوتی ہے اسطلاح میں مصنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شیئر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مگر ہر شیئر کا کافیہ مختلف ہو یعنی مصنوی کا ہر شیر الگ الگ کافیہ کا ہوتا ہے لیکن ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں شیر تو الگ الگ کافیہ کے ہوتے ہیں ہر شیر تو الگ الگ کافیہ کا ہوتا ہے لیکن ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں بہر ایک ہوتی ہے واضح ایک ہوتا ہے ہر شیر کا لیکن اس میں کوئی بھی تاریخی اقلاقی مذہبی یا فرضی قصہ یا حقایت بیان کی جاتی ہے اس میں عاشقی یا جنگ کے علاوہ صوفیانہ اور فلسفیہ فلسفیانہ موضوعات بیان کیے جاتے ہیں مسنوی کے لئے لازمی ہے کہ سب سے پہلے حمد لکھی جائے اور اس کے بعد اصلی مقصد بیان کیا جائے اردو میں مسنوی کے لئے سات بحریں مقرر ہیں گزل اور قصیدے کی طرح اس میں کافی کی پابندی نہیں اس میں رازم و بازم حسن و عشق پندو نصیت مدہ و حجو گرز ہر قسم کے مضامین نازم کیے جاتے ہیں ہر قسم ہر طرح کے موضوعات نازم کیے جاتے ہیں خصوصیات مسنوی کی خصوصیات کیا ہیں واقعات کا تسلسل اور ان کی ترتیب مسنوی کی اہم خصوصیات ہیں واقعات کا تسلسل اور ان کی ترتیب مسنوی کی اہم خصوصیات ہیں یہ خصوصیات موجود ہوں تو مسنوی کامیاب گینی جاتی ہیں واقعات نگاری اور اسلوبی بیان دوسری خصوصیت ہے واقعات نگاری اور اسلوبی بیان واقعات اس طرح بیان کیے جائیں مسنوی میں واقعات اس طرح بیان کیے جائیں کہ ان کی ایک خوبہ تصویر سامنے آئی واقعات چاہے فرضی ہوں یا اصلی ان کا اصلی لگنا بیان کرنے کے ڈنگ پر منصر ہے ان کا اصلی لگنا بیان کرنے کے ڈنگ یعنی طرز پر منصر ہے بیان کیسے کیے جائیں تاکہ یہ چاہے فرضی ہوں کیوں نہ ہوں اصلی ثابت ہو جائیں مسنوی میں اس دور کے رسم و رواج بول چال اور طرز معاشرت کی اکاسی کی جاتی ہے جس دور میں یہ مسنوی لکھی گئی ہو اس دور کے رسم و رواج بول چال طرز معاشرت جو کچھ ہوگا اس وقت کے وہاں کے حالات جہاں یہ مسنوی لکھی گئی ہو تو یہ اس میں ضروری ہونا چاہیے اس کی اکاسی اور جس ڈنگ سے یہ اکاسی کی جائے اسے واقع نگاری کہتے ہیں اس کو واقع نگاری کہتے ہیں جس ڈنگ سے یہ ان سب چیزوں کی اکاسی کی جاتی ہے مسنوی میں مسنوی کی مقبولیت کا دار و مدار امدہ زبان اور بہترین پیرائے اظہار پر ہیں مسنوی کی مقبولیت کا دار و مدار امدہ زبان یعنی زبان کیسے ہونی چاہیے اس مسنوی نگار کی اور بہترین پیرائے اظہار پر ہیں بہترین مسنویاں وہی ثابت ہوئی ہیں یا ہوتی ہیں جن کا اصلوب بیان امدہ ہو جن کا اصلوب بیان امدہ ہو وہی مسنویاں بہترین اور بہترین مسنویاں ثابت کی جاتی ہیں جہاں بیٹے اس وقت اس لسن میں اتنا ہی باقی آلہ نگہبان موسیقی